تو نیوکلئر وار کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے روس کی آرمی زمین پر نیوکلئر اٹیک کا رہرسل کر رہی ہے کیا پتن کی آرمی کا مقصد صرف اپنی تیاریوں کو پختہ کرنا ہے یا اس بار واقعی نیوکلئر جنگ ہوگی یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ لگاتار یوکرین جنگ میں ایسے حالات پیدا کر رہا ہے جس سے نیوکلئر وار کی آشنکہ بڑھنے لگی ہے بائیڈن ایٹھنپری جنگ کو دنیا کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں لیکن خود ایسے قدام اٹھا رہے ہیں جس سے پتن نیوکلئر وار کی طرف آگے بڑھنے کیا یہ پرلہنکاری پرمانو یدھ کا ٹریلر ہے کیا یہ امریکہ پر روس کے پرمانو حملے کی پریکٹس ہے کیا یہ بریٹن پر روس کے نیوکلئر اٹیک کی تیاری ہے سوال اس لیے کیونکہ روس اپنے وناشک پرمانو شکتی کا ودوان سک پردلشن کر رہا ہے کیونکہ یوکرین سے بھیشن جنگ کے بیچ پتن آمی اپنی آٹمی پاور کو آجما رہی کیونکہ امریکہ سے تناؤں کے بیچ روسیان سٹیٹیجک مسائل پوز نیوکلئر طاقت کے نمائش کر رہی ہے پرلائے مچانے والی یہ پرمانو حدیار روس کے ہیں یہ علاقہ روس کا ہے لیکن سوال ہے کیا ٹارگٹ امریکہ ہے روس کا پرمانو پرہار امریکہ میں ہاہکار ایوان نوو ریزن میں روس کی سٹیٹیجک مسائل پوز روس اپنے ویناشکاری پرمانو شکتی کا پردرشن کر رہی ہے جہاں مہا ویناشک مسائلوں سے ٹارگٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے جہاں پتن آمی کے ایک ہزار افسر سو پرمانو ہتھیاروں کے ساتھ طاقت دکھا رہے ہیں روس کے ہزار افسر سو ہتھیار امریکہ سے ہونے والا ہے پرمانو وار پورا سین پرمانو یدھ جیسا ہے گھاتک مسائل ہے ویناشکاری بم ہے بارودی بوانڈر ہے سیکنڈوں میں تباہ ہوتا ٹارگٹ ہے دعویٰ ہے جیسے جیسے یکرین کا یدھ لمبا کھچ رہا ہے ایٹمی یدھ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ نہ امریکہ، برٹن، فرانس اور جومنی جیسے دیشوں سے یکرین میں ہتھیار سپلائی رک رہی ہے نہ ہی روس کو یکرین میں جیت مل رہی ہے ایسے میں آشنکہ ہے یکرین کو پشمی دیشوں کی مدد سے پریشان پتن پرمانو حملے کا فیصلہ لے سکتے ہیں پتن لیں گے پرمانو یدھ کا فیصلہ لندن سے واشنگٹن تک ہلا یکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد کئی دفعے لندن سے لے کر واشنگٹن تک روس کے پرمانو حملے کیا شنکہ جتائی جا چکی ہے لیکن 24 گھنٹے پہلے روس کی امریکہ پر پرمانو حملے کی چیتاونی روس کے پرمانو ہتھیاروں کا شکتی پردرشن ہے یکرین کی وجہ سے روس اور امریکہ میں بڑھتا تناؤ یہ تمام جنگی حلچل پرمانو یدھ کیا شنکہ کو اور پربل کر رہی ہے 24 فروری یعنی وہ دن جب سے روس یکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تب ہی سے امریکہ اور روس دونوں دیشوں کی نیوکلیر سٹرٹیجک فورس الارٹ ہیں دونوں دیشوں کی نیوکلیر فورس اٹیک کے لیے بس آدیش کا انتظار کر رہی ہیں لیکن اب جو حالات بنے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بتر ہیں کیونکہ امریکہ نے یکرین کو ایڈوانس راکٹ سسٹم دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ راکٹ سسٹم 80 کلومیٹر تک دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کر سکتا ہے ڈینمارک نے یکرین کو ہارپون انٹی شپ مسائل دینے کا اعلان کیا ہے برٹین یکرین کو پہلے ہی جیولن انٹی ٹینک مسائلز دے رہا ہے فرانس نے بھی یکرین کو نئے گھا تک ہتھیار دیے ہیں جرمنی یکرین کو ہتھیاروں کی نئی کھیپ دے رہا ہے یعنی اب آنے والے دنوں میں جنگ کے حالات بدلنے والے ہیں پہلے یکرین اپنی دھرتی پر خود کا بچاؤ کر رہا تھا لیکن اب یکرین کو جو ہتھیار مل رہا ہے ان ہتھیاروں کی بدولت یکرین روس کے علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے ڈیفینس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو جنگ اور زیادہ ودھونسک ہوگی اور اگر یکرین نے روس کے علاقوں پر اٹیک کیا تو یہ تیہ ہے کہ نرنائک یدھ کے طور پر پوتن نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کریں گے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر